بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ اور آپ سب لوگوں کے لیے بلکل نیو ویڈیو بنانا آئیز میک اپ کے ساتھ کہ بنانا آئیز میک اپ بنا کر کس طرح سے میک اپ کیا جاتا ہے یہ آپ ان کی دیکھیں کمپلیٹ لوگ کتنے خوبصورت آئیز لگتی ہیں بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کس طرح کے کلر گرین بلو وغیر آپ کے پاس آ جائیں تو آپ لوگوں سے ڈیسائیڈ نہیں ہو پاتا کہ کون سا کلر ہم کہاں پر لگائیں تو اس لیے میں نے سوچا کہ کیسی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے ایک تو جو ڈیفرنٹ بھی ہو اور دوسرا آپ کی مشکل کو بھی آسان کریں یہ ہماری موڈل کا آج کا فیس ہے یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ شوٹس کر کر کے آئیون تھی اور ان کی سکن بھی بہت زیادہ ڈریائیڈریٹ بھی ہو رہی تھی اور اس کے علاوہ ان کے ڈارک سرکل آپ چیک کرے اور ایونٹ اور بھی نہیں تھی کوئی بلیچ فیس نہیں ہوا ہوا تھا کچھ بھی نہیں تھا اسے بنانا میک اپ بولتے ہیں بنانا کا آپ کو جیسے پتا ہے پکنے سے پہلے جو بنانا ہوتا ہے وہ شروع میں گرین ہوتا ہے بلیک ہوتا ہے اس کے کارنرز تھوڑے تھوڑے اس کے بعد جب پاک جاتا ہے تو پھر جیلو کلر اور اس کے بعد براؤن اینڈ بلیک تو ہم نے اس گرین کلر کو اس میں جو ہے وہ یوز کیا ہے اور اسے بولتے ہیں بنانا میک اپ بہت سے لوگوں کو اس میک اپ کا نہیں پتا ہوگا لیکن میں نے بہت پہلے یہ میک اپ سیکھا تھا اور بہت زیادہ برائیڈز کو میں نے یہ میک اپ کیا بھی اب دیکھیں آج کی جو ہماری برائیڈ ہے میں نے بنانا میک اپ کا رسین کیوں لیا ان کی آئیس پر دیکھیں ان کا ساکٹ ایریا لیڈ ایریا جو ہے وہ تھوڑا سا اندر کی طرف ہے اور مجھے اس جسے کو ہائی لائٹ کرنا تھا اور جو ان کی کلیز ایریا ہے وہ بہت زیادہ پفی ہو رہا تھا ساتھ ساتھ میں یہ بتاتی بھی جاؤں کہ اب میں نے سب سے پہلے انہیں کنسیلنگ کرنے کے لیے میں نے کنسیلر یوز کیا تھا پہلے میں نے ان کو پرائمر لگایا تھا مجھے میراکی کا اس کے بعد نمبر سکس سے کنسیلنگ کی اور میں نے نمبر سوری نمبر فور اور لائٹ بیج سلک فارنیشن درما بیج نمبر فور اور سلک فارنیشن لی اور ان دونوں کو میں نے کر لیا اچھی طرح سے مکس سب سے پہلے میں نے کنسیل کر لیا اور اب میں اسپانج کے ساتھ لگا رہی ہوں میں آپ کو ہاف سائٹ پر اسپانج کے ساتھ بھی لگا کر چیک کر بتاتی ہوں اور ساتھ ہی میں ان کا برش کے ساتھ بھی لگا کر آپ کو بتاؤں گی اس لیے کہ ہمارے بیس برش کے ساتھ بھی بہت ہی اچھی بیس جو ہے وہ پرنٹریٹ ہوتی ہے ساتھ ساتھ میں بتاتی جاؤں گی کہ بنانے بنانا میک اپ جب بھی کبھی یہ دیکھیں برش کے ساتھ آپ اپلیکیشن دیکھیں کہ کتنی خوبصورت برش کے ساتھ بھی اپلیکیشن ہوتی ہے اور اب کوشش کیا کریں کہ آپ برش کے ساتھ بھی کریں یہ میرا کلاس میں لائیو ڈیمو تھا جس کی میرا ریکارڈنگ ساہست کر لی آپ لوگوں کے لیے کہ تاکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کر سکوں جس بھی برائیڈ کا لیڈ ایریا جو ہے وہ تھوڑا سا اندر کی طرف ہو لیکن کریز ایریا باہر کی طرف ہو اور آپ کے ڈریسز اس طرح کے ہوں تو آپ ان کی کریز ایریا پر ڈاک شیئر لگائیں گے اور جس طرح سے میں میک اپ کر رہی ہوں اور اگر آپ بلکہ 100% بنانا والے کلر کو فالو کرنا چاہے تب بھی بہت خوبصورت میک اپ ہوتا ہے جس سے کہ آج کل ولیمہ ڈریسز میں انہوں نے کہا کہ ڈریسز میں گرین شیئر بہت زیادہ آ رہا ہے اور اسی طرح اگر میں ان کو گرین شیئر ان کے لیڈ ایریا پر زیادہ لگا دیتی تو ان کا لیڈ ایریا جو ہے وہ اور زیادہ ان کی آئیز اندر کی طرف دھسی ہوئی فیل ہوتی اس لیے میں نے ان کو یہ ویلا میک اپ کا انتخاب کیا اچھی طرح سے مرچ کر لینے کے بعد یہ بیس نمبر ہے تھری بیس نمبر تھری اس میں پنک ٹون تھوڑی سی آتی ہے میں وہ ان کو لگا رہی ہوں سوری یہ میں دیکھیں پف کی مدد سے لگا رہی ہوں ابھی کیوں کہ سیزن چینڈ ہوتا جا رہا ہے اور گرمی ہوتی جا رہی ہے جس میں آپ کو چاہیے کہ آپ کو ایسی بیس جو سویٹنگ فری بھی ہو لانگ لسٹنگ بھی ہو سموت بھی ہو جو تمام چیزیں جو آپ کو پتا ہے ایم جی میراکی میں آپ کو مل سکتے ہیں اور ابھی تو آئیشہ ڈوکیٹس ہماری بہت ہی اچھی اچھی آئیشہ ڈوکیٹس بھی ہیں یہ ان کو میں نے اچھی طرح سے پاورڈر لگا رہی ہے جب آپ کا یہ سیزن سٹارٹ ہو جائے تو پھر آپ کو جو اپنی پاورڈر کی کوانٹیٹی ہوتی ہے کر کے میں نے ان کے فیس پر ٹیپنگ کر دی ٹیپنگ کے لیے جو میں سپانچ یوز کر رہی ہوں دوکے بیس کو بہت زیادہ سموتھر اچھا کر دیتے ہیں میراکی کاسمیٹکس کے سپانچ ہیں جو کہ آپ کو بیس بھی مفکس ہونے میں بہت اچھی ہرپ کرتے ہیں دو ان ون جو ہمارا کمپیکٹ پاورڈر ہے میں نے وہ لگا لیا آپ نے دیکھا کبھی تو میں جو ہوں صرف نرما بیس یوز کرتی ہوں کبھی ان دونوں کو مکس کر کر اور کبھی ان دونوں کو سپرٹ بھی یوز کر لیتی ہوں یاد رکھئے گا کہ جب بھی کسی کو کمپیکٹ لگائیں تو جو اس کی بیس بنی ہو اس سے ون لیول ہائی جا کر کرنی چاہیے ون لیول اپ لگا کر لگانی چاہیے تاکہ سکین فیر ہو اور ابھی میں ان کی کرنے لگی ہوں کنٹورنگ کنٹورنگ کیلئے ہمارا کنٹورنگ شیڈ بھی ہے اور اس کے علاوہ میں نے ان کی کنٹورنگ کی تھی نمبر فورٹین سے نمبر فورٹین کے ساتھ میں ان کی کنٹوری کر رہی ہوں جو کہ میٹ آئی شیڈو ہے اور اب بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں بہت زبردست ٹرک میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں لپسٹک کے بارے میں اور بلکل ایک نیو چیز ہوگی جو آپ نے بلکل بھی پہلے کسی چینل پر بھی نہیں دیکھ کی ہوگی انشاءاللہ میں اس کی ویڈیو آن قریب بناتی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نوز کنٹورنگ بھی میں کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتی جاؤں کہ اس سے اگلی ویڈیو میں آپ کی حل ہونے والے تمام مثال یہ ہمارا ساتھ ساتھ میں چیزوں کا بھی بتاتی جاؤں یہ نمبر وان اینڈ نمبر ٹو ہمارے یہ فور شیڈہ وان ٹو ٹری فور بہت ہائی پگمیٹڈ ہمارے یہ جو ہیں ساتھ اس کے چاروں کلر ہیں اور ان کو میں ایز ای بلاشر لگا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ بلاشر آنے ہیں میں ان کو بہت ساری دفعہ آئیز میک اپیں بھی یوز کروں گی جی اگلی ویڈیو کا آپ کو بتانے لگی تھی آپ نے کسٹمر سے کیا کوسٹنز کرنے ہیں آپ کو کن کوسٹنز کا آنسر لینے کے بعد اپنا ڈیسیل لینا چاہیے کون سے آپ کے مسائل آپ کو پیش آتے ہیں اور ان مسائل کا حل کیسے کیا جا سکتا ہے ان تمام چیزوں کا حل ہوگا اس ویڈیو میں آپ میری نئی ویڈیو کا انتظار کریں جو کہ میری بارننگ کے بارے میں آپ کے تمام مسائل کا حل اس ویڈیو میں ہوگا تمام کوسٹنز کا آنسر اس ویڈیو میں ہوگا انشاءاللہ طرح وہ میں کل ویڈیو اپلوڈ کرنے والی ہوں آئی ہوپ کہ آج کا میک اپ بھی آپ کو بہت ڈیفرنٹ لگے گا بلکت جو ہے ایک نئی ڈیفرنٹ چیز ہوگی بہت سے لوگ جو آئیز میک اپ میں سیلیکشن کرنے میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ کون سے ڈریس پر کون سے جو ہے وہ سیلیکشن کی جائے تو تھوڑا سا ہٹ کے میک اپ چاہتے ہیں انہیں خاص طور پر یہ میک اپ بہت پسند آئے گا کٹ نمبر ون میں سا ہی لائٹننگ کر رہی ہوں بہت کوسٹنز آتے ہیں لائف بھی لوگ میرے پاس آتے ہیں سیلون میں کہ ہمیں آپ کا ہائی لائٹر بہت پسند ہے ریگلی آپ یقین کریں کہ جب پاس بھی آپ کھڑے ہو کے دیکھیں گے تو نہ تو بیس آپ کو آور لگے گی اور نہ ہی آپ کو یہ چوبیس گھنٹے بیچ اگر ہو جائیں تو ہمارے ہائی لائٹر اسی طرح شائن کرتا رہتا ہے اسی طرح سکن پر سٹیک کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے ان کا کر لینا ہے سارے فیس پر ہم نے جب ہائی لائٹننگ کر لی سارے فیس پر ان کے فیس میں ان کو کرنے کے لیے میں نے پیچ کلر بھی اور گولڈ ون زیرو تھری کے ساتھ فنشنگ کر رہی ہوں یہ جو ہے یہ ویلوٹی میں ہے ون زیرو تھری فیلوٹی میں ہے جب بھی آپ ون نمبر کیٹ میں سے کر لیں اس کے بعد اس کو فنشنگ دینے کے لیے آپ ون زیرو ون ہائی لائٹر ہمارا ون زیرو ون ہائی لائٹر اور ون زیرو تھری ون زیرو تھری ان کو اگر آپ لے کے اگر آپ چاہیں گے کہ فنشنگ دے بہت خوبصورت فنشنگ ہوگی اس کے علاوہ اس میں نمبر ون زیرو سیون ون زیرو ایٹ جو ہے ہائی لائٹر میں جو ہمارا پرانوالا ہائی لائٹر تھا اس میں ہمارے پاس ہے سٹاک اور وہ بہت زبردست رزلٹ آتا ہے اور میں ان کو لگانے لگی ہوں ہائی لائٹر بنانا آئیس میک اپ بھی یاد رکھیں کہ ضروری نہیں کہ آپ جو ہے کیونکہ مجھے ایک جو بنانا کی جو کلر تھیم تھی میں نے جو گرین والی جو تھی میں نے اس کو اور جیلو کو میں نے کاپی کیا کیری کرنے کوشش کی تو اگر آپ چاہیں تو جیگا پر آپ لائٹس اپ پنگ جو ہے وہ بھی ان کے ہائی لائٹر لگا سکتے ہیں لیکن میں نے کیونکہ ییلو میرے ذہن میں تھا میرے ذہن میں گرین والا تھا جو کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب بنانا جو ہے بہت زیادہ پکا ہو اور نہ ہو تو اس میں کون سے کلر ہوتے ہیں میں نے ان کلرز کو اس میں فالو کیا ہے آئی برو کلر آئی برو کلر لگا لیں گے بہت قریب بھی کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہے تو آپ فینشنگ دیکھیں اور اسی طرح میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے میرے سٹوڈنس کا بھی یہ خیال ہے جو کمنٹس میں بھی انشاءاللہ میرے سٹوڈنس آپ لکھیں گے ضرور کہ میرا میک اپ ان ویڈیوز اور پچر سے زیادہ اچھا لائیو میرا میک اپ ہوتا ہے اور میں اس چیز کو بہت پسند بھی کرتی ہوں کہ لائیو میک اپ آپ کا اچھا ہونا چاہیے سب سے پہلے میں نے نمبر فورٹین لے لیا ہے براؤن شیڈ لائٹ سا میں نے براؤن شیڈ لے کر ان کی جو ہے وہ میں نے کریس بنا لی ہے لائٹ سا میں نے لیا ہے تھوڑا سا ڈیپ جو ہے وہ دینے کے لیے اب دیکھیں جو ان کا آئیس کی شیپ ہے اگر میں ان کے لیے ڈیریے پر گرین کلر کر دیتی جو دارک گرین میں نے یوز کیا ہے تو ان کی آئیس اور زیادہ اندر کی طرف اور ان کی جو کریس ذریعہ تھا وہ اور زیادہ باہر کی طرف اوبر کے نظر آنے لگ جانا تھا نیوٹرل برچ کے ساتھ من کی مکسنگ کر رہی ہوں بلکل اچھی طرح سے مرچ کر دینا جتنے اچھی مرچنگ کریں گی اتنا ہی اچھا آپ کے پاس ریزلٹ ہوگا اور ہماری جو آنے والی ویڈیو ہائی ریبانڈنگ کی وہ دیکھنا مات بولیے گا اس میں بہت کچھ آپ کے لیے اور اس کے علاوہ میں سکسٹین کو انشاءاللہ انشاءاللہ پشاور آ رہی ہوں اس کی تفصیل میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہاں آ رہی ہوں اور کہاں جبے ڈیمو دوں گی یہ ہماری کٹ نمبر فور ہے اس میں سے میں نے گرین کلر لے لیا پہلے میں نے بلیک کلر میٹ آئی شیڈو میں بلیک کلر لے کر کریز ایریا پر میں نے ایک ڈی بنائی اس کے اوپر میں نے لگا رہی ہوں اس کو مکس کیا لائٹ سا اور اس کے اوپر میں لگاؤں گی کٹ نمبر فور میں سے گرین کلر لیکن وہ گرین کلر صرف اور صرف ہوگا کریز ایریا کے لئے اور یہ جو کلر میں لگا رہی ہوں یہ آپ نے ڈرائی فارم میں میٹ کلر لگانا ہے کیک لائنر سے یہ ڈی نہیں بنانی ورنہ جب پانی لگے گا اور دوسرا ہمارا گرین کلر اوپر آئے گا تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ پھیل جائے گا اس لئے کہ وارٹر کلر ہمیشہ پھیل جاتے ہیں تو یہ میں نے میٹ کلر جوز کیا ہے اور اس کی میری ویڈیو شارٹ ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ٹک ٹاک پہ اور میرے ایم جے میکپ آٹسٹ پر بھی اسٹاگرام پہ ٹک ٹاک پہ ہے آپ وہاں پر بھی جا کر دے سکتے ہیں ایم جے میراکی بھی ہے ہمارا ٹک ٹاک پر اور سوری اس پر اسٹاگرام پہ وہاں پر بھی آپ فالو کر سکتے ہیں یہ میں نے گرین کلر لیا اس گرین کلر بہت ہی خوبصورت کلر ہے ہماری اس کیٹ میں یہ دیکھیں جی اس کو جو ہی میلڈ ایریا پہ کریز ایریا پہ لگاؤں گے آپ دیکھیں گے کریز ایریا بہت ہی خوبصورت اور پرومیننٹ ہو کے سامنے نظر آئے گا یہ دیکھیں اس کو آپ نے مرج کر لینا ہے دونوں سائیڈوں پہ میں نے کریز ایریا پہ جو ہے وہ لگا لیا اور اس کے بعد میں نے پیچ کلر لیا اور پنک لیا یہ تھی میری کٹ نمبر ٹو اس میں سے یہ ہلکا سا بیبی پنک اور پیچ کو میں نے ملایا ہے یہ کٹ نمبر ٹو ہے اور بالکل ہائی لائٹننگ ایریا کے پاس بالکل ہائی لائٹننگ ایریا کے پاس اوپر سوفٹ لک دینے کے لیے میں نے کیا آپ ضرور کمنٹ سے بتائیے گا کہ بنانا میک اپ آپ کو کیسا لگا اس لیے کہ یہ میک اپ جو ہے میں نے تقریبا آئے سے ففٹین ایر پہلے پاکستان سے بھی سیکھا باہر سے بھی سیکھا اور ابھی بھی اس کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے یہ میں نمبر یوز کرنے لگی ہوں نمبر آئیز کے نیچے میں نے دیا فریش لک دینے کے لیے اس لیے کہ میں نے اوپر جو کام کرنا تھا وہ زیادہ تر میں نے گرین میں اور لائٹ گرین میں کرنا تھا ڈارک اور لائٹ کا کمبینیشن رکھنا تھا اور اس کے بعد اب ہم نے لائنر سلر لے لیا لائنر سلر لے کر آپ کو پتا ہے کہ یہ جو کلرز ہوتے ہیں ہمارے آئی شیڈوز اس کو پیسٹ کرنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے ایم جو میراکی کا یہ بھی میں نے یوز کیا اور یہ لائٹ مہندی کلر مہندی گرین کلر جو ہے وہ لائٹ کلر جو ہے شمر میں یہ میٹ میں نہیں دینا یہ آپ نے شمر میں دینا ہے اور آپ دیکھے گا کتنی خوبصورت ہو کر آئیز جو ہے وہ پرومیننٹ ہوں گی یہ آپ دیکھ رہی ہوں گی اور وہ لوگ جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کو پریس کرنا مات بھولیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو فوراں سے پہلے آپ کو مل سکے اور آپ لوگ بھی اس میک اپ کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ایم جے میراکی کی پلیر فارم سے جو ہماری لائشز مل رہی ہیں اور گم گم کے تو آپ لوگ دیوانے ہیں بہت زیادہ کوئی میرے خیال نہیں خیال کہ ایسا پرنیس لعباد کا کوئی سیلو ہون ہے جہاں پر ہماری یہ گم یوز نہیں ہو رہی بہت زیادہ گم اچھی ہے اور جو میں لائشز ان کو لگانے لگی ہوں آئیز دیکھیں میں گرین کلر کو جو ہے وہ کیری بھی کیا تو کس طریقے سے کر لیا اور ابھی ہم لوگ جو ہیں وہ نے یہ ون زیرو ون جو میں آپ سے کہہ رہی تھی انہیں انر کورنر پر آپ نے لگانا ہے یہ دیکھیں انر کورنر پر لگانے سے یہ تھا تاکہ تھوڑی سی آئیز جو ہے وہ اور پرومیننٹ ہو جائیں جہاں سے آپ کے آئی برو سٹارٹ ہوتے ہیں وہاں پر میں یہ لگا رہی ہوں اور اب میں لگا لوں گی ان کے آئیز کے اندر جو ہے وہ وائٹ کاجل آپ کو وائٹ کاجل کی کونٹیٹی بہت کم رکھنی ہے اور یہ آپ چاہیں تو ٹونٹی فور آرز تک بھی اپنی آئیز میں یہ سٹیک کرتا ہے اور ہائپ پگمیٹڈ ہونے کے وجہ سے جون ٹچ کریں تو یہ کلر لگ جاتا ہے بلیک کیک لائنر اب ہم ان کو لگا لیں گے لائنر اور لائنر بھی میں نے انہیں ونگ لائنر لگایا ہے اگر آپ چاہیں تو لائنر کے بغیر بھی اس کے کورنرز کو ڈاک کر کے آپ مرچ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہت زیادہ میک اپ میرے ذہن میں ہیں بہت زیادہ چیزیں ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ میری بہت زیادہ مسروفیت کمپنی پھر تین برانچز ان کو کیری کرنا بہت زیادہ ویلے مشکل ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود میں کلاسز جب دیتی ہوں اس وقت زیادہ ویڈیوز بناتی ہوں یہاں یہ کہ میں ایک ٹائم فکس کر دیا ہے مارننگ میں کہ جب میں ساری ایڈیٹنگ ویڈا خود بیٹھ کر کر رہی ہوتی ہوں ساری ڈبیں وائس آور جو میں مارننگ میں بیٹھ کر کرتی ہوں تقریباً سیون اکلاک سے لے کر ٹین اکلاک تاکہ تین گھنٹے میں یہ کام کرتی ہوں تاکہ شام کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتوں اور آپ کو پتہ یہ ہوگا کہ ون منت چیلنج جتھا 30 ڈیز کا اس میں میں تقریباً 24-25 ڈیز کمپلیٹ ہونے والے ہیں اور پھر اس کے بعد میں کیا نہ اس کروں گی اس کا بھی انتظار کیجئے گا اس کو اب لگا لیں گے بلیک کے ایک لائنر میں کسی آرٹسٹ کی وہ دیکھ رہی تھی تو بڑے مزید سے ویسے انہوں نے پیار سے کہا کہ ہم اتنی میند کرتے ہیں آپ نے تک بٹن ہی پریس کرنا ہوتا ہے لائک کا میں بھی ایک ہوں گی اس لئے کہ ہم لوگ آپ کے لئے بہت منت کرتے ہیں خاص طور پر میں نے تو اس ٹائم میں بہت ہی منت کی ٹھیکے میں نے ایک وہ عہد جب کر لیتی ہوں تو اللہ سے دعا بھی ہوتی ہے کہ اللہ میری ہیلپ کرے اور اللہ میری ہیلپ کرتا ہے زیادہ خدا کی مدد جو آپ کے ساتھ ہو تو کوئی بھی چیز آپ کو ہرا نہیں سکتی تو میں نے اس چیز کے سمجھ کر چیلنج کیا اور آپ دیکھیں کہ شکر الحمد واللہ آپ سب کو ویڈیوز بہت پسند دائیں اور اقریب سے کر کے میں نے آپ کو لپس ٹک کا نمبر بھی دکھایا آپ نے دیکھا ہوگا ان تمام چیزوں کو منگوانے کے لئے 03230505612 پر جو ہے وہ آپ جو کال کر کے یہ چیزیں منگوا سکتی ہیں یہ دیکھیں جی ہم لوگ جو ہیں ان کے لپس جو میں نے اوپر والا ہے وہ تھوڑا سا جو نیسٹر لائنہ اسے تھوڑا سا انہیں باہر نکالا ہے جی درمیان میں آزان شروع ہوگی تھی میں نے ٹھوڑی سا دیر کے لئے بند کر دی تھی اور ابھی دوبارہ سے سٹارٹ کی ہوایس آور کرنا اور آپ کو بہت قریب سے ان کا میکب نظر بھی آ رہا ہوگا اور پھر جب میں نے یہ لگا چکی تو آپ دیکھئے گا کہ ان کی کمپلیٹ لوگ جو ہے وہ کس طرح کی لگتی ہے یہ دیکھیں جب آپ لوگ باہر سے میک اپ لگا چکتے ہیں تو اس کے بعد جو آپ فنشنگ دے وہ بہت باریک برائش آپ کے پاس ہونا چاہیے جس کلر کے ساتھ جو آپ فنشنگ دے اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے ان کا ہی اسٹائل کی ویڈیو بھی بنائی تھی لیکن بائی چانس ان کی ہی اسٹائل کی ویڈیو جو ہے وہ سلپ ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں جن کے میک اپ کو بعد میں میں نے تھوڑا سا اورنج کرر لگا کر تھوڑا سا لائٹ کر دیا تھا یہ ہے ان کی فائنل لوگ مجھے ضرور بتائیے گا بنانا میک اپ آپ کو کیسا لگا آئی ہوپ کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا مجھے انتظار رہے گا آپ کے اچھے اچھے کمینٹس کا اور انشاءاللہ کل پھر چار بجے انتظار کیجئے گا ریبورننگ کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن کمپلیٹ ویڈیو اور تمام چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ کل اللہ حافظ